السلام علیکم ایوری بڑی ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج ہی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آٹو بیو گرافیکل نوول کو آٹو بیو گرافیکل نوول ہے کیا آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے جانیں گے ویسے تو آٹو بیو گرافیکل ورڈ سے ہی آپ کو کچھ سینس کلیر ہو رہا ہوگا کہ آٹو بیو گرافیکل ہے کیا لیکن میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں اور اس کی آج ہم جو ہے ایلی میٹس کو اور اس کی جو ہے میجر اگزیمپلز کو دیکھیں گے تاکہ ہمارا جو آٹو بیو گرافیکل نوول کا کونسیپٹ ہے وہ اچھی طرح کلیر ہو جائے تو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں لٹریچر کے بارے میں موسٹلی ایسی ویڈیوز دالتی رہتی ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوں گی تو فرنڈز اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ ان کو بھی کافی ہیلپ مل جائے تو فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرنڈز آٹو بیو گرافیکل نوول ہے کیا آٹو بیو گرافیکل نوول بھی ایک ٹائپ آف نوول ہے اور فرنڈز ایسے نوول کے اندر آٹو بیو گرافیکل نوول کے اندر جو رائٹر ہوتا ہے جو نوول اسٹ ہوتا ہے وہ خود کے بارے میں بات کرتا ہے ٹھیک ہے وہ خود کے مطلق جو ہے ڈیپکٹ کرتا ہے تو کوئی بھی اگر ایسی رائٹنگ ہو جس میں رائٹر جو ہے خود کے بارے میں بات کر رہا ہو خود کے جو لائف ہے اس کے بارے میں ڈسکرائب کر رہا ہو تو ایسے ٹریٹس کو ہم آٹو بیو گرافیکل بولتی ہیں تو آٹو بیو گرافیکل جو ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو رائٹر ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں کون سی جو ایک سپیسیفک لائف ایمٹ جو ہے جو اس کا وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنے ریڈرز کے ساتھ تو فرنٹس امید کرتے ہیں آٹو بیو گرافیکل نوول کچھ آپ کو سمجھ میں لگ رہا ہوگا تو اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں تو فرنٹس ڈیفینیشن کیا ہے آٹو بیو گرافیکل نوول is a novel based on the life of the author جو آدھر ہے جو رائٹر ہے خود اس کی جو اپنی لائف پہ بیسٹ ہوتا ہے ورک اس کو ہم کیا بولتے ہیں آٹو بیو گرافیکل بولتے ہیں اگر ہم کوئی نوول پڑھتے ہیں نا تو جیسے آپ sons and lovers دیکھ لیں انگلیش literature کے اندر تو اس نوول کے اندر جو بھی experiences share ہوتے ہیں جو بھی incidents جو ہوتے ہیں incidents وغیرہ اس میں share ہوتے ہیں وہ جو لائف ہوتی ہے وہ ایک آردھر کی ہوتی ہے لیکن اس لائف کو انہوں نے ایک means treatise کی فارم میں لکھا ہوتا ہے اپنی خود کی لائف جو ہے انہوں نے ان characters کے ثرو جو ہے وہ بتائی ہوتی ہے تو فرنٹس اٹو بیو گرافیکل جو novel ہوتے ہیں ان میں رائٹر کا آردھر کا جو experiences ہوتے ہیں ان کو اور اس کی جو لائف کی achievements ہوتی ہیں ان کو جو ہے discuss کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں جو رائٹر ہے وہ اپنے بارے میں جو ہے readers کو بتاتا ہے ٹھیک ہے اپنی لائف میں اس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی means incidents ہوتے ہیں events ہوتے ہیں ان کو وہ describe کرتا ہے ٹھیک ہے تو next point دیکھ لیتے ہیں تو فرنٹس نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ autobiographical is the life history written by the writer himself means autobiographical novel ایسا novel ہوتا ہے جس میں ایک life history کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ ایک writer کی ہوتی ہے means ایک writer جو ہے جو اس novel کو لکھ رہا ہے اس novel کے writer کی اپنی life history جو ہوتی ہے اس کے اندر depict ہوتی ہے لیکن کیا ہے کہ وہ جو depiction ہوتی ہے جو explanation ہوتی ہے جو ایک ہمارے پاس ایک novel کی فارم میں موجود ہوتی ہے بک اس کے اندر جو بھی history لکھی ہوتی ہے writer نے وہ اس نے خود لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اس کی example آپ اس طرح سمجھیں گے کہ اگر کوئی بھی writer وہ کسی دوسرے writer کے بارے میں لکھتا ہے تو اس کو ہم biography بولیں گے ٹھیک ہے ان کے اس نے اس بندے کی جو ہے اس writer کی biography لکھی ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ word auto use کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس writer نے اپنی جو life ہے اپنی جو ایک اس کی life history ہے اس نے خود اس کو لکھا ہے ٹھیک ہے next point اس کا ہے کہ اس میں جو ہے first person ہوتا ہے return in first person means کہ جو یہ history ہوتی ہے اس میں ایک ہی person جو ہوتا ہے وہ لکھتا ہے اور first person means ایک ہی person کی life کو first person کی life کے بارے میں ہی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے next point ہے کہ autobiography includes all the necessary information as birth, childhood, education, career, life experiences, changes they faced and achievements friends ایسا ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی جو novels ہوتے ہیں ان میں ایک پورا chronicle order ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک پورا ہمارے پاس ایک ایسا system موجود ہوتا ہے جس میں اس کی جو ہے برت سے لے کے اس کی جو achievements ہوتی ہیں ان تمام باتوں کا ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس تمام جو necessary information ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے اس کی برت کے بارے میں اگر اس کو کچھ جانکاری ہو کچھ اس کو چیزیں یاد ہو جو childhood میں ہوا تھا یا جو برت میں اس کو اگر اپنے fathers, parents سے پتا چلے تو وہ پھر اس کو بارے میں بھی لکھتا ہے اس کی علاوہ friends اگر اس کو اپنے childhood کے بارے میں یاد ہو کچھ تو وہ بھی ان باتوں کو بھی وہ لکھنا پسند کرتا ہے وہ اپنے جو readers ہوتے ہیں ان کے ساتھ share کرتا ہے اس کے علاوہ friends وہ اپنی education کہاں سے اس نے education لی کہاں تک means اس نے education لی یہ تمام جو information ہوتی ہے وہ readers کے ساتھ share کرتا ہے تو next جو ہے اس میں وہ اپنی life کے بارے میں career کے بارے میں اس کا جو career ہے اس کو describe کرتا ہے اپنی life کے جو experiences ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ تجربات ہوئے ہوتے ہیں adventures ہوئے ہوتے ہیں ups and downs ہوئے ہوتے ہیں وہ تمام readers کے ساتھ share کرتا ہے friends اس کے علاوہ وہ تمام experiences وہ تمام achievements جو ہیں جو اس کی life میں اس نے face کی ہوتے ہیں جو مشکلات ہوتی ہیں جو آسانیاں ہوتی ہیں یا جو achievements ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے reader کے ساتھ share کرتا ہے تو friends next point ہے کہ یہ جو novel ہوتے ہیں autobiographical novel یہ subjective ہوتے ہیں subjective means کہ اس میں writer خود کے بارے میں لکھتا ہے external یہ کچھ بھی نہیں لکھتا ایکسٹرنل جو objective چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کے یہ نہیں چلتا بلکہ یہ اپنی life کے بارے میں خود کے بارے میں بات کرتا ہے یہ self آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس میں depict کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو novels ہوتی ہیں autobiographical novels جو ہوتے ہیں وہ subjective novels ہوتے ہیں next point ہے کہ جو autobiographical novels ہوتے ہیں ان میں work of art ہوتا ہے اور imagination ہوتا ہے means imagination کیسے ہوتی ہے کہ وہ novel کے اندر اپنا جو ایک life ہے اپنی history ہے اس کی life کی اس کو depict تو کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے وہ ان اپنے جو ہم نے اوپر events کی بات کی ہے نا کہ اپنی وہ necessary information دیتا ہے life کے بارے میں تو اس میں وہ ان چیزوں کو بیان تو کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے کہ imaginary way میں ان کو describe کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ایسے تو ہمیں نہیں نا بتاتا to the point تو وہ ایک imagination کے تھو ایک art کے تھو جو ہے وہ اس novel میں autobiographical novel میں اپنی life کو depict کرتا ہے ٹھیک ہے اپنی life کے جو اس کی خود کی life کے events ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو friends یہ تو تھے کچھ novel autobiographical novel کے بارے میں information جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہے تو friends next time اس کے کچھ elements دیکھ لیتے ہیں جو elements autobiographical novel کے اندر موجود ہوتے ہیں تاکہ جو ہمارا concept ہے وہ مزید clear ہو جائے تو friends elements of autobiographical novel یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں تو friends autobiographical novel میں جو first ہمارے پاس element ہے وہ ہے character means ایسے novels کے اندر characters بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ جو ہے جو writer ہے جو novelist ہے وہ ان characters کے تھو اپنی life کو depict کرتا ہے اپنی life incidents جو ہوتے ہیں ان کو depict کرتا ہے characters کے تھو اس کے علاوہ setting ہوتی ہے ایسے novels کے اندر اس کے علاوہ detail ہوتی ہے friends detail جیسا کہ ہم نے بات کی necessary information جو ہوتی ہے ایک complete chronological order کی اندر وہ جو ہے ایک ڈیٹیل موجود ہوتی ہے جسے ہمیں جو writer ہے جو novelist ہے اس کی life کے بارے میں ہمیں تمام جو ڈیٹیل ہے وہ ایک order میں ہمیں مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو next جو ہے friends وہ ہے chronological order جیسا کہ chronological order means کہ اس میں تمام جو ہے ایک order کے ساتھ means birth career education وغیرہ یہ سب کچھ childhood achievements experiences یہ تمام چیزیں جو اس کی life کی history کے بارے میں ہوتی ہیں جو life کی incidents ہوتی ہیں وہ ان کو chronological order میں بیان کرتا ہے next جو element ہے وہ ہے point of view friends اس element کا means یہ ہے کہ جو point of view ہے اس کا یہ بہت important چیز ہے ایسے novel کے اندر ٹھیک ہے جو second person ہوتا ہے جو second person کا point of view ہوتا ہے وہ انکامن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے autobiographical not pearls میں جو second person کا point of view ہوتا ہے وہ انکامن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو novelist ہوتا ہے وہ address کرتا ہے reader کو means وہ direct reader سے بات کرتا ہے تو direct وہ address کرتا ہے reader تو اس لئے جو second ایمیٹ ہے وہ ہے آڈھرز پرپس آڈھرز کا جو پرپسders ہوتے ہیں یقی دیوMan2 اس کے لائف کے جو پرپسس ہوتے ہیں اس کے جو ایمز ہوتے ہیں اس کے علاوہ پرپس کو اپنی لائف کے بارے میں مزید کے ساتھ بیان کرتا ہے ایسے ناؤلس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اپنی لائف کو ڈسکرائب کرنے کا ایٹھینڈ وہ بھی کنگلوجن میں بتاتے ہیں نیکس جو ہے وہ ہے انسیڈنٹس تو انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی ویرگیس انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اگر نوولسٹ کی ریال لائف میں جو ہے موجود ہوتے ہیں تو یہ جو انسیڈنٹس ہیں یہ ایک رائٹر جو ہے ایک نوولسٹ جو ہے وہ اپنے جو ریال لائف کے اس کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے ایک نوول کے اندر بتاتا ہے تو فرینز یہاں پہ جو بھی ایلی میٹس ہم نے ڈسکس کی ہیں یا جو بھی انفرمیشن ہم نے ڈسکس کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ایونٹس اور یہ تمام جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ سب جو ہیں وہ ایک رائٹر جو کی نوولیس لکھ رہا ہے اس کی ریئر لائف سے لیے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ان ایونٹس کو اور ان انسیڈنٹس کو کیا ہوتا ہے ایمجنری وے میں ریڈر کے سامنے پیش کرتا ہے ٹھیک ہے نیسٹ اس کے کچھ اگزیمپلز پڑھ لیتے ہیں تو فرنس اگزیمپلز آف اوٹو بیو گرافکل نوول فرسٹ اگزیمپل ہے ہمارے پاس ڈیویڈ کوپو فیلڈ بائی جارس ڈیکنسن فرنس یہ جو نوول ہے ڈیویڈ کوپو فیلڈ یہ ایک اوٹو بیو گرافکل نوول ہے یہ جارس ڈیکنسن نے لکھا اور اس نوول کے اندر بھی کافی جو ہیں جارس ڈیکنسن کی لائف کے ریلیٹڈ جو ہیں انسیڈنس ایویڈ اور ایکسپیئنسز جو ہیں وہ شیئر ہوئے ہیں نیکسٹ اگزیمپل ہے ہمارے پاس سنز اینڈ لورز سنز اینڈ لورز جو ہے یہ ڈی ایش لارنس نے لکھا ہے اور اس نوول کے اندر ڈی ایش لارنس نے اٹو بیو گرافکل ایلیمیٹس کو یوز کیا ہے اپنی لائف ہسٹری اپنے لائف کے جو انسیڈنس تھے ایویڈ تھی اچھیو میرس تھی ان کے بارے میں بات کی ہے نیکسٹ جو اگزیمپل ہے وہ ہے کنفیشنز بائی سینٹ اگستائن کنفیشنز بائی سینٹ اگستائن یہ بھی ایک اٹو بیو گرافکل نوول ہے انگلیش لیٹریچر کی اندر اور اس کے بعد ایک اور کنفیشنز لکھا گیا جو کہ سیمٹین سکسٹی فور میں لکھا گیا اور جو لکھا تھا روشو نے روشو نے اگین کنفیشنز لکھا سیمٹین سکسٹی فور میں ایسپیکٹس ہوتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں انسیڈنٹس ایورس ایکسپیئنسز وہ تمام چیزیں جو ایک پرپس ہوتا ہے ایک آردھر کا بیان کرنے کا انہوں نے ان تمام چیزوں کو اس نوول کے اندر بیان کیا ہے تو فرنس یہ تو تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اٹو بیو گرافکل نوول کو ڈسکس کیا اگر آپ کی کچھ کوئریز رہ گئی ہیں تو آپ کاریٹی کامرس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ